صلوات پڑھیے با وزیب اللہ وزیب اللہ وزیب اللہ ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بار الخلاحق اجمعین والصلاة والسلام والدحیت والاکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم و تعرہم تطھیرات و رحمت اللہ علیہ احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و موالیہم و لعنت دائمت الابدیتو على اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیو انتا وشیعتکا ہم الفائزونا یوم القیامة صلوات پڑھئے باوزر میرے محترم اور معزز اور مکرم سامین رات کا کافی وقت چکا ہے صبح سے آپ حضرات مجلس عذاب میں تشریف رکھتے ہیں تھک جانا بدن کا خاصہ ہے اور اس بدن کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے اس وقت مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا تاکہ جو حضرات تھک گئے ہیں وہ باہر تشریف لے جائیں جو باہر والے انتظار میں تھے وہ اندر آ جائیں اور اتنے میں وہ سگرٹ پانی پی کے فارغ ہو جائیں گے اور میرے بعد ماشاءاللہ میرے بھائی امیر سین جعفری صاحب بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں وہیں انشاءاللہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا مجمع ریلیکس ہو جائے گا اور وہ تسلی سے مجلس پڑھ سکیں گے بہرحال میں معذرت بھی کر رہا تھا بانیان مجلس سے کہ میں طالب علم ہوں اور طالب علموں کے مجلس پڑھ لے کے مخصوص تقاضے اور حالات ہوتے ہیں اور یہ ماحول اس وقت جو تھا وہ ظاہر ہے وہ بنا ہوا تھا وہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے شاید مناسب نہ تھا تھکے ہوئے لوگوں کو قرآن و حدیث سنانا اور پیغام پہنچانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور بات تھوڑی سی بھی لمبی ہو گئی تو سارے نیچے منتیں مانیں گے حضرت عباس ہم تیری نیاز پکائیں گے کسی طرح مولوی اتر جائے دوستو خوش نصیب ہو خوش بخت ہو ناز کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو کہ اس اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں علی جیسا رہبر دیا قابل ناز بات ہے قابل فخر بات ہے کہ سید الرسل نے سلطان الانبیاء نے تمام نبیوں کے سردار نبی نے یہ تو فرمایا تھا کہ ست افتر ایک امتی میری امت میرے بعد تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان تہتر فرقوں میں سے صرف ایک نجات پائے گا مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم اللہ کے حبیب نے تہتر فرقیں بتائے تھے تہتر میں سے کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ فرقہ کون کون سا ہوگا اگر نام لیا ہے تو بس ایک فرقے کا اور اس کا نام بھی اس کے امام کے ساتھ لیا کہ یا علی میں زمانت دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں قیامت کے دن اگر کامیابی مقدر ہے تو یا تیری ہے یا تیرے شیعوں کی ہے اللہ ہم سب کا خالق ہے کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے اللہ نے ہمیں خلق فرما کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سرات مستقیم دکھانے کے لیے اپنے بندوں کو آدابِ بندگی سکھانے کے لیے اس کریم اللہ نے ایک نظامِ ہدایت بنایا اور اس نظامِ ہدایت کو اللہ نے کبھی نبیوں کے ذریعے چلایا کبھی رسولوں کے ذریعے چلایا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء بھیجے ان میں سے تین سو تیرہ رسول بنائے پانچ علیل عظم بنائے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں نبی سارے معصوم بنا کے بھیجے ہیں آدم بھی معصوم نوح بھی معصوم ابراہیم بھی معصوم اسماعیل و اسحاد بھی معصوم یعقوب و یوسف بھی معصوم سالے اور ہود بھی معصوم حضرتِ لود بھی معصوم حضرتِ موسیٰ اور عیسیٰ بھی معصوم سید الرسول بھی معصوم بھئی اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے نبیوں کو معصوم بنایا لیکن یہ عجیب بات ہے نبی سارے معصوم ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی ایک نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی ہے نبی سارے معصوم ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی ایک نبی کو معصوم سوجہ عطا نہیں کی اور اگر عورتوں کی تاریخ میں اللہ نے جنابِ مریم کو معصومہ بنایا تو اللہ نے انہیں شوہر سے محروم رکھا بھئی نبی سارے معصوم ہیں سوجہ کسی کی معصومہ نہیں حضرتِ مریم معصومہ ہیں اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا جاؤ شیو سار اٹھا کے اس معاشرے میں اعلان کرتے پھرو اللہ نے تمہیں جس نظامِ ہدایت سے مابستہ کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے آدم سے لے کر قیامت تک تمہیں صرف ایک گھر نظر آئے گا جس گھر کے اندر علی بھی معصوم ہے فاطمہ بھی معصوم ہے کائناتِ ہدایت میں تاریخِ ہدایت میں صرف ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے شوہر کو بھی معصوم بنایا زوجہ کو بھی معصوم بنایا اور علماء تشریف فرما ہیں پوچھ لو اللہ ہمیں کسی بھی ایک نبی کو ایک زوجہ کے بطن سے دو معصوم بیٹے نہیں دیئے کسی بھی نبی کو اللہ نے ایک زوجہ کے بطن سے دو معصوم بیٹے نہیں دیئے حضرتِ ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے اسماعیل کو بھی معصوم بنایا اسحاق کو بھی معصوم بنایا ایک حاجرہ کے بطن سے ہے ایک سارہ کے بطن سے ہے یہ عزاز بھی اللہ نے آلِ محمد کو عطا کیا ہے حیدرِ کررار مولا کو جنابِ سیدہ سے دو بیٹے عطا کیے حسن کو بھی معصوم بنایا حسین کو بھی معصوم بنایا اور عجیب مقامِ عظمتِ آلِ محمد ہے ایک حدیث میں پیغمبر نے دونوں شہزادوں کا تعریف کروایا بسم اللہ الحسنو والحسینو سیدہ شبابِ اہلِ جنت میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا دونوں جوانانِ جنت کے سردار ہیں جنت ایک ہے سردار دو ہے ایک گھر میں دو سرداریاں نہیں چلتی ہیں بسم اللہ ایک گھر کے دو سردار ہوں گھر برباد ایک موزے کے دو نمبردار ہوں موزہ برباد ایک یونین کانسل کے دو نازم ہوں یونین کانسل برباد ایک مملکت کے دو با اختیار وزیر آزم ہوں مملکت برباد لیکن یہ عجیب بات ہے کائنات میں سب سے سچا نبی کہے جنت ایک ہے سردار دو ہے جنت ایک ہے سردار دو ہے گھر میں دو سرداریاں ہوں اختلاف ہوتا ہے یونین کانسل میں دو نازم ہوں اختلاف ہوتا ہے مملکت میں دو وزیر آزم ہوں اختلاف ہوتا ہے یہاں جنت ایک ہے سردار دو ہیں اختلاف نہیں ہوتا میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی طبیعت کے تابے ہو تیرے حسنین تو مشیت کے تابے ہیں تیرے حسنین تو مشیت کے تابے ہیں لزت بڑی ہے آل احمد کی چھنا میں پراہ ہے تسیدہ یہ کی عظمت ہوتا خسوسا مرگلتا ہے یلتا کے یا میں نارا عجیب عظمت ہے ان کی پیغمبر نے الحسنوں والحسینوں سیدہ شباب اہل الجنہ میں تو طالب علم ہوں عقیدہ بتانا چاہتا ہوں ناز کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو تم اپنے گھر کے سردار جتنے بزرگ بیٹھے ہونا سارے اپنے اپنے گھروں کے سردار ہونا تمہاری سرداری کے تلے کون تمہارا بیٹا تمہاری بیٹیا اور مان جائے تو زوجہ سرداری کے تلے کون بیٹا بیٹیا زوجہ اور نازم کی سرداری کے تلے کون نمازی بھی ہے بے نماز بھی ہے سارے ووٹر سپورٹر ہیں نا سارے نمازی تو نہیں ہیں نمازی بھی ہیں بے نواز بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں گیارہ مہینے ٹھیک رہ کے رمضان میں بیمار ہو جانے والے بھی ہیں ٹھیک ہے نا نراض تو نہیں ہو رہے نا بے ہر قسم کے سپورٹر ہیں نمازی بھی ہے بے نماز بھی ہے اچھے کردار والا بھی ہے برے کردار والا بھی ہے روزہ دار بھی ہے روزہ خار بھی ہے زکاة دینے والا بھی ہے غریبوں کا مال کھا جانے والا ہر قسم کے ہیں بھائی تیری سرداری کے تلے نیک بھی ہیں بد بھی ہیں کبھی سوچا تُو نے جنت میں کون جائے گا اللہ نے قرآن میں کہا اُزْلِ فَطِلْ جَنَّتُوْ لِلْمُتَّقِينَ جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے جنت میں متقی جائیں گے پریزگار جائیں گے نیکوکار جائیں گے نبی جائیں گے ولی جائیں گے عوصیاء جائیں گے ذرا تصفر تو کر جس جنت میں آدم سے لے کر عیصہ تک رئیت بن کرے اس مملکت کے سردار کو حسین کہتے ہیں ناز کیا کرو سار اٹھا کے چلا کرو اللہ نے جیسے رہبر تمہیں دیئے ہیں ایسے رہبر کائنات میں کسی کو نہیں ملے بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں اللہ نے جو دیئے ہیں وہ ملے ہی ہمیں اللہ نے جنہیں رہبر بنایا تھا وہ ملے ہی ہمیں ہیں ہمارے نبی جیسا کسی کا نبی نہیں ہمارے علی جیسا کسی کا امام نہیں ہماری شفیعہ روز جزا جیسی کسی کے پاس شفیعہ نہیں میں نے بہت تاریخ ہدایت پڑی ہے میں نے کسی حادی کے حالات زندگی میں نہیں پڑا کہ جب وہ جنت میں جانے لگے گا جنت کے دروازے پہ رکھ کے کہے پروردگار میں نہیں جاتا جب تک میرے ماننے والے نہ آ جائیں اور شیو سر اٹھا کے چلو تمہارے باب ہدایت میں ہے کہ شفیعہ روز جزا بنت پیغمبر جنت کے دروازے پہ رکھ کے کہے گی بابا میں اس وقت تک نہیں جاتی جب تک میرے حسین کے رونے والے نہ آ جائیں کتنے عظیم باب ہدایت سے مبستہ ہو تمہارے علی جیسا علی نہیں تمہارے پیشماؤں جیسا ڈونڈنے سے نہیں ملتا تمہارے علی جیسا علی نہیں تمہارے حسنین جیسا کسی کے پاس رہ پر نہیں تمہیں طالب علم ہو نا مجھے منت کرنے دو میں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بازاروں میں سر اٹھا کے چلتے ہو چوکوں میں سر اٹھا کے چلتے ہو مجموع میں سر اٹھا کے ناز کرتے ہو ہمارے امام جیسا کسی کا امام نہیں ہے ہمارے علی جیسا کسی کا پیشماؤں نہیں ہے غیرت مند قوم کردار اتنا عظیم بنا بھرے محشر میں علی ناز کرے میرے شیعوں جیسا کوئی نہیں دنیا میں ہم ناز کرتے ہیں ہمارے رہبروں جیسا کسی کا رہبر نہیں کردار اتنا عظیم بنا بھرے محشر میں حیدر کرار ناز کریں میرے شیعوں جیسا کسی کا کسی کی رہیت نہیں دیکھو یہ سلمان آ رہا ہے میرے سلمان جیسی کسی کی رہیت نہیں میرے ابو ذر جیسی کسی کی رہیت نہیں میرے مقداد جیسا کوئی نہیں ہے میرے میسو میں تمار جیسا کوئی نہیں ہے بڑے عظیم رہبر بنائے ہیں کائنات میں ایسے رہبر نہیں ملیں گے بس ایک عرض کروں تھوڑا سا تقابل ہو جائے بھئی حیدر کرار کی عظمت کیا ہے یہ سمجھ آ جائے تو سیرت کا ایک پہلو بیان کروں تاریخ میں ایک مرتبہ پیغمبر کو اٹھایا حیدر کرار نے پوری تاریخ میں ایک مرتبہ پیغمبر کو اٹھایا حیدر کرار نے اور دو دفعہ میدان میں اٹھایا علی کو پیغمبر نے سمان اللہ بھئی اس لیے کہ کوئی بندہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے ایک مرتبہ پیغمبر کو اٹھایا حیدر کرار نے اس کے جواب میں دو دفعہ اٹھایا پیغمبر کو پیغمبر نے حیدر کرار کو پیغمبر کو کہاں اٹھایا جنگ اہد تھی علی کی جیتی ہوئی جنگ غنیمت کے لالچیوں نے ہار دی جیتی ہوئی جنگ ہار دی جن کو درے پہ پیغمبر نے کھڑا کیا تھا وہ چھوڑ کے بھاگے جنگ تو ختم ہو گئی ہے لوگ لوٹ رہے ہیں ہم رہ جائیں گے جیتی ہوئی جنگ کا حلیہ بدلہ ہاں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے خالد بن ولید نے پیچھے سے آکے حملہ کیا لوٹنے والے بھاگنے لگے کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے لگے کوئی مدینے سے آگے نکلنے لگے اور دماغ اتنا خراب ہوا زوجہ کو کہتے ہیں امہ مدینہ کہاں ہے کہتے ہیں نا قبلہ اتنے دور چلے گئے اکیلے بچ گئے حیدر قرار شیطان نے آواز لگا دی قد قتل محمد پیغمبر قتل کر دیئے گئے لوگ دوڑ گئے جب محمد نہیں رہے لڑ کے کیا کریں گے حیدر قرار کو جوش آیا وہ تو چلے گئے اگر محمد نہیں رہے تو علی جی کے کیا کرے گا بے جگری سے لڑے علی دشمنوں کو دور بھگایا پیغمبر کو تلاش کیا ہاں ایک گڑے سے اٹھایا ہاتھ مو دھلایا اور ہاتھوں پہ بلند کر کے بھاگ دے ہوئے مسلمانوں کو ہاتھوں پہ پیغمبر کو بلند کر کے حیدر قرار نے کہا اے مسلمانوں حاضر محمدون یہ محمد ہے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو حیدر ایک قرار نے اپنے ہاتھوں پہ پیغمبر کو بلند کر کے دکھایا بھاگو نہیں محمد قتل نہیں ہوئے حاضر محمدون یہ محمد ہے یہ ایک مرتبہ پیغمبر کو اٹھایا تھا علی نے اور اس کے بدلے میں پیغمبر نے دو دفعہ اٹھایا ایک میدانِ غدیر میں میدان تھا لیکن لہجہ یہی تھا وہاں حیدر قرار نے کہا حاضر محمدون یہاں پیغمبر نے کہا من کنتو مولا ہو فہازا یا علی من کنتو مولا ہو فہازا پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے بہت سنا آپ نے جس جس کا میں مولا ہمارے یہ جو نوجوان ہیں نا ان میں ذرا خون جوش مارتا ہے جلدی غصہ آتا ہے لڑنے پہ اتر آتے ہیں جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا تو یہ لوگ سارے مانتے کیوں نہیں جوش آتا ہے نا غصہ آتا ہے نا جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا تو یہ سارے مانتے کیوں نہیں میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کرتا ہوں لڑے نہ کرو گھبرایا نہ کرو ان سے لڑنے کی ضرورت کیوں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پیغمبر نے میدان خم میں کہا ہوتا علی صاحب کا مولا ہے تو تمہیں لڑنا چاہیے تھا علی کے بارے میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی صاحب کا مولا ہے پیغمبر تو کہتے ہیں اور سن لو جس جس کا میں ہوں اس کا علی ہے نوڑا حدری یا اپنی حالم پہ سرا مہورت کیا کار ایک بغزیانی جو کھانے خلکت کی انامت ہم سے ناولاد اپنی مال سے خیانت کا دلاؤ یا ایک مرتبہ پیغمبر نے وہاں اٹھایا اور کہا مان کن تو مولا ہو فہاز علی المولا کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی ہے علی ہر کسی کا نہیں ہے علی کو وہ مانے گا جو پہلے پیغمبر کو مانے گا اور جنہوں نے پیغمبر کی نبوتوں میں شک کیا ہو وہ علی کو کہاں مانے گے اور دوسری مرتبہ پیغمبر نے اٹھایا فتح مکہ کے موقع پر جس شہر سے پیغمبر رات کے اندھیرے میں نکلے تھے اس میں دن کی روشنی میں آئے اور اللہ تمہیں تاریخ پڑھنے کی بھی توفیق دے ہم آپ کو نعرے لگوانے کے لئے آپ سے کہتے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو حلی کا حلی کا شیعہ جاہل جاہل نہیں ہوتا کہتے ہیں نا ہاں ذرا تاریخ پڑھا کرو یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے پڑھیں بھی سئی کتابیں بھی خریدیں پڑھیں بھی سئی پھر رات کو گیارہ بجے سنائیں بھی سئی آپ کی ذمہ داری بھی ہے بھئی مولا متقیان کے ساتھ حیدر کرر کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام مکہ میں وارد ہوتے ہیں جب مکہ میں وارد ہو رہے تھے تو تاریخ نے اس کو نقل کیا ایک عورت نے اپنے شوہر کے گیربان سے پکڑ کے کہا لڑتا کیوں نہیں وہ دیکھتو سئی عبداللہ کا بیٹا کس شان سے مکہ میں وارد ہو رہا ہے انہوں نے میرے باپ کو مارا انہوں نے میرے نانے کو مارا انہوں نے میرے مامے کو مارا انہوں نے میرے بھائیوں کو مارا باہر لڑتا کیوں نہیں جا لڑتا کیوں نہیں نکلتا کیوں نہیں بغیرہ کیوں ہو گیا ہے نکل باہر اس نے اپنے مکان کے دروازے سے پردہ ہٹا کے کہا ذرا دیکھ تو سئی محمد اکیلا نہیں ہے وہ بھی آرہا جس نے تیرے ساروں کو مار اکیلا نہیں آرہا وہ بھی آرہا جس نے تیرے ساروں کو مارا سبر کر اب لڑنے کا وقت نہیں ہے مارے جائیں گے سیاست کو بدلو مولا پیغمبر اسلام آئے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے جتنے بت خانہ کعبہ کے باہر تھے پیغمبر نے خود توڑے پھر خانہ کعبہ کے اندر گئے جتنے بت نیچے نیچے پڑے تھے وہ سارے پیغمبر اسلام نے خود توڑے کچھ بت تھے جو چھت کے ساتھ لگے ہوئے تھے پیغمبر نے ان لٹکے ہوئے بتوں کو دیکھا اطراف میں دیکھ کے کہا میرا علی کہاں ہے میرے علی کو بلاؤ بلاؤ علی کو مولا متقیان ہے کہا علی ان بتوں کو گرانا ہے میرے مہر نبوت پہ سوار ہو جاؤ ان بتوں کو گراؤ ان بتوں کو توڑو ان بتوں کو گراؤ ان کو توڑو میں کہوں گا یا رسول اللہ علی کو اٹھانا پڑے گا شانوں پہ بٹھانا پڑے گا یہاں تو بڑے بڑے قدوں والے ہیں یہ زحمت بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی کسی اور کو کہہ دو عجب نہیں پیغمبر کہیں میں کیسے انہیں کہوں ان بتوں کو توڑو جنہیں چالیس چالیس سال سجدے کرتے رہے میں تو اس سے توڑواؤں گا جس نے ولادت سے لے کے شہادت تک کسی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا ہو یا علی آجا میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ ان بتوں کو گرا کے توڑ دے مولا متقیان شانوں پہ سوار ہوئے حیدر ایک قرار کو اٹھا کے پیغمبر اٹھے مولا متقیان نے بتوں کو گرانا شروع کیا پیغمبر نے قصیدہ پڑنا شروع کیا یا علی خوشہ بحالے تو کہ کار حق بھی کنی خوشہ بحالے من کے بارے حق بھی کسم جا علی تیرے کیا کہنے کہ تُو حق کا کام کر رہا ہے اور میرے کیا کہنے کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا یا اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کی پیغمبر نے قصیدہ پڑھا کائنات میں علی جیسا لا فتا الا علی لا صیفہ اللہ ذل فکار جبرائیل نے قصیدہ پڑھ کے کہا کائنات میں علی جیسا جوان کوئی نہیں کائنات میں علی جیسا نمازی کوئی نہیں کائنات میں علی جیسا مجاہد کوئی نہیں کائنات میں علی جیسا سخی کوئی نہیں ابھی ابھی میں سن رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کوئی صاحب خیبر کی بات بھی کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بڑا مالِ غنیمت ملا اتنا مالِ غنیمت ملا تھا خیبر میں کہ حیدر اکرار کی تلوار کا صدقہ لے کے لوگ غنی بن گئے تھے بڑا مالِ غنیمت ملا تھا سونا ہتھاروں کے ساتھ توڑ کر مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا حضرت ام المومنین نے کہا ہم نے فتح خیبر کے موقع پر پیٹ بھر کے خجورے کھائیں بڑا مالِ غنیمت ملا مسلمانوں کو لوگوں کو ملا مالِ غنیمت مولاِ متقیان تو فاتح خیبر ہیں دوسروں سے زیادہ نہ ملا ہو دوسروں جتنا تو ملا ہو ملا مولاِ متقیان کو حیدر اکرار مولا کو ملا مالِ غنیمت مالِ غنیمت میرے مولا کے سامنے آیا میرے مولا نے میدانِ خیبر کے کونے میں دیکھا کچھ بچے کھڑے ہیں کچھ عورتیں کھڑی ہیں اپنے غلام کو بھیجا جا پتا کر کے آ وہ بچے کیوں کھڑے ہیں وہ عورتیں کیوں کھڑی ہیں غلام پتا کر کے آیا میرے مولا وہ یتین بچے ہیں وہ بیوہ عورتیں ہیں مبارک کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت بڑی عید ہے بہت بڑی فتح ہے مسلمانوں کی بڑا مالِ غنیمت ملا کیا اس مالِ غنیمت میں ان یتین بچوں اور بیوہ عورتوں کا بھی کوئی حق ہے حیدر اکرار نے کہا جا انہیں بلا کے لے عالی ان کا حق دیتا ہے جتنا مالِ غنیمت ملا میرے مولا نے یتین بچوں میں بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا خالی ظلفکار لے کے آئے تھے خالی ظلف لاکار لے کے مدینہ پہنچے اپنے گھر آئے دروازے پہ دقل باب کیا اندر داخل ہوئے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اے رسول زادی علی کا سلام و علیکہ السلام یا عبل حسن مولا میرا بھی سلام مولا میں نے سنا ہے آپ فاتح خیبر ہیں ہاں اللہ نے یہ عزاز مجھے دیا ہے علی مبارک ہو خیر مبارک ہو خیر مبارک کے بعد بنت پیغمبر نے پہلا سوال کیا یا علی کیا آپ کو مالِ غنیمت نہیں ملا کہا رسول کی بیٹی ملا تھا ملا تھا مالِ غنیمت کہاں گیا اللہ کی رضا کے لیے یتین بچوں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کر آیا دنیا کی کوئی عورت ہوتی اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی تجھے گھر کے فاقوں کا احساس نہیں ہے بچوں کی بھوک کا پا احساس نہیں ہے لیکن یہ پیغمبر کی معصوم اور بطول بیٹی تھی ادھر علی کا جواب سنا ادھر مسلح عبادت مچھا کے گا او میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے زہرہ کو علی جیسا شعور دیا اللہ اللہ نے تمہیں ایسے رہبر اتا کیا تیرے رہبروں جیسا کائنات میں کوئی رہبر نہیں کائنات میں علی جیسا عادل کوئی نہیں کائنات میں علی جیسا عادل کوئی نہیں بیت المال میں بیٹھے بیت المال کا حساب کر رہے ہیں دو صحابی ملنے کے لیے آگے ایک چراغ جل رہا تھا ابو طالب کے لال نے اس چراغ کو بجھا دیا دوسرے چراغ کو جلا دیا بیٹھنے والوں نے پوچھا ابو طالب کے لال اس چراغ میں بھی تیل جلتا ہے اس چراغ میں بھی تیل جلتا ہے وہ چراغ بجھایا کیوں ہے یہ چراغ جلایا کیوں ہے تو میرے آقا نے کہا وہ چراغ جو پہلے جل رہا تھا اس میں بیت المال کا تیل جلتا تھا اب تم آگئے ہو اپنی ذاتی باتیں کرنے میں پہلے بیٹھا بیت المال کا حساب کر رہا تھا علی پرداشت نہیں کرتا باتیں ذاتی کرے اور تیل بیت المال کا جلے اللہ حکم جو علی چار آنے کا تیل بیت المال کا مفت میں نہیں جلنے دیتا حیدر ایک کرار کے موالی ہو وہ جنت مفت میں دے دے گا بھئی اس گھوگا والی میں پانچ مرلے کا پلاٹ مفت میں ملتا ہے ایک مرلے کبھی نہیں ملتا ہے بھئی تمہاری گھوگا والی میں جس کے پہنچنے تک سڑکے ہی ٹھیک نہیں ہیں وہاں ایک مرلے کا پلاٹ مفت میں نہیں ملتا تم نے حسنین کی جاگیر جنت اتنی سستی سمجھی اپنی یہ زمین ایک مرلہ مفت میں نہیں دیتے ہو حسنین کی جاگیر مفت میں لینے کے چکر میں ہو جنت مفت میں نہیں ملے گی اس ممبر کے تقدس کی قسم جنت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اور جنت کی قیمت ہے حیدر کرار کی سچی غلامی علی کا غلام بن جا جنت تیرا مقدر حیدر کرار کا سچا پیروکار بن جا جنت اللہ نے بنائی ہی علی کے شیعوں کے لیے ہے شرط یہ ہے کہ تُو شیع بن جا دل میں علی ان ولی اللہ کا محبت زبان پر علی ان ولی اللہ کا ورد مکان کی چھت پر غازی عباس کا عالم غیرت مندوں مجیز میرے سوال کا جواب دینا دل میں ہو علی ان ولی اللہ کی محبت زبان پر علی ان ولی اللہ کا ورد مکان کی چھت پر غازی عباس کا عالم اور کانوں پر نصیب و لال کے کانوں کی جھنکار یہ محبت ہے یا دعوت گانے بھی سنتا ہے اور کہتا ہے میں علی والا ہوں غنا بھی سنتا ہے اور کہتا ہے میں علی والا ہوں جب تک طالبو کی کیسٹیں ختم نہ ہو جائیں میرے نوجوانوں کو رات کو نید نہیں آتی جب تک ساری دنیا کے چینل بند نہ ہو جائیں شہزاد علی اکبر کے غلام کو چین سے نید نہیں آتی اور حیدر کررار کے موالی اگر تیرے گھر میں ٹیبری کا ادر چل رہا ہو اور آوازیں گلی میں آ رہی ہو تیرا دشمن گلی سے گزرے اس کے کانوں پر گانوں کی آواز نہ ہوئے یا قرآن کی تلاوت کی ہو یا حسین کی مجلس کی چھت پہ غازی عباس کا علم لہرہ رکھا اس علم کی عظمت کا احساس کر مکان کی چھت پہ غازی عباس کا علم اور نیچے غنا گایا جا رہا ہے نیچے ڈھولکیاں بجائی جا رہی ہیں اور بیٹے کی شادی پر ویسے بڑا خوش ہوتا ہے اور بیٹے کی شادی پر وہ کچھ کر رہا ہے اگر یہاں علم کی بجائے غازی ہوتا جائے وہ کیا کہے گا یہ میرے شیعہ کا گھر ہے یہ میرے کسی شیعہ کی مجلس ہے یہ میرے کسی شیعہ کی شادی ہو رہی ہے اور نہیں میرے دوست شادی بھی ویسے کر جیسے علی چاہتا ہے گھر میں بھی ویسا رہا کر جیسے علی چاہتا ہے بزنس ویسے کیا کر جیسے علی چاہتا ہے شکل ویسی بنا جیسی علی چاہتا ہے لباس ویسا پہن جیسے علی چاہتا ہے گلی میں ویسے آ جیسے علی چاہتا ہے تیری بیٹی بغیر چادر کے گھر سے نکلنے لگے ہاتھ جوڑ کے روک دیا کر کسی اور کی کنیز ہوتی نکل جاتی تو تو زینب کی کنیز ہے نہ نکل بغیر چادر کے کالی چادر پہنا دیا کر کالی چادر اپنی بیٹی کو پہنا دیا کر تیری بیٹی کالی چادر پہن کر سر جھکا کے خرامہ خرامہ گلی میں چلے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کی کالی چادر بتائے یہ زینب کی کنیز جارہی ہاں ہاں بڑے خوش نصیب ہو بس دوستو ہوا میرا پیغام مکمل اللہ تمہیں سلامت رکھے بہت گفتگو ہو گئی دوستو دوستو کسی چکر میں نہ آنا عقیدے کے ساتھ اچھے عمل کی ضرورت عقیدہ بہت اچھا ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تجھے عقیدہ بہت اچھا دے دیا تجھے علی الولی اللہ پڑھنے کی توفیق دی ہے اس میں نازمی اکے کیا کر خوش بھی ہوا کر میرا امام علی ہے میرا رہبر حسین ابن علی ہے امام اتنا اچھا ہے عقیدہ اتنا اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی بنا اپنا کردار ایسا بنا اس کردار پہ آل محمد تجھے شاباس دیتے ہوئے نظر آئیں کردار اچھا بنا عقیدہ بھی ہے ماتم کے ٹیم ماتم کیا کر مجلس کے ٹیم مجلس سنا کر نماز کے وقت نماز پڑھا کر تیرا مکتب تجھے ماتم سے نہیں روکتا تیرا مکتب تجھے مجلس سے نہیں روکتا مجلس بھی سنا کر ماتم بھی کیا کر یہ ماتم کیا ہاتھ تیرے سینے پہ نہیں لکھتا یہ یزیدیت کے موں پہ تماشا ہے ماتم بھی کیا کر ماتم بھی کیا کر ماتم یزیدیت کے موں پہ تماشا ہے ماتم کے وقت ماتم کیا کر مجلس کے وقت مجلس سنا کر اور اگر این جلوس کے دوران این مجلس کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا کر ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتے حسین کیوں میرے آقا حسین نے کافل شہادت کو روک کے نماز پڑھے سید نے کہا مولا زوال ہو گیا ہے جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی اختیدہ میں پڑھیں میرے مولا نے زخمی بدن کے ساتھ کہا یا سید جعلک اللہ من المسلین اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے اس مشکل وقت میں بھی تجھے نماز یادے پڑھا کر نماز ساری دنیا کے کام رہ جائے اللہ تیری اس مجلس کی عبادت کو قبول کرے اللہ تیری گریہ و ذاری کو قبول کرے اللہ اسے بخشش کا ذریعہ بنا دے ہاں نماز کبھی ترک نہ کیا کر نماز پڑھا کر اور منت مان میری بازار سے دو جا نمازیں خرید کے لائے کر ایک اپنے لیے ایک اپنی بیٹی کے لیے علماء تشریف فرما ہے مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھے نا دونوں کی نماز باطل عورت آگے کھڑی ہو مرد پیچھے کھڑا دونوں کی نماز باطل مرد کو آگے کھڑا ہونا چاہیے عورت کو چند کدم پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور حیدر کرار کے موالی اور معتمدار حسین بن علی مجھ طالب علم کی منت مان بازار سے دو جا نمازیں خرید کے لائے کر ایک اپنے لیے ایک اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جا نماز آگے بچھایا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی جا نماز چند کدم پیچھے بچھایا کر اور جب تیری بیٹی نماز سے فارغ ہو جائے خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کا موں پھیر دیا کر قبلے سے شام کی طرف اور کہا کر علی کی بیٹی جو نماز تو بے پلانا شتر پہ پڑھتی گئی میری بیٹی مسلح عبادت پہ پڑھ لیے اللہ اکبر اپنی بیٹی کو مسلح پہ آنے کی عادت ڈال اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مجلس میں لاتا ہے نا ماتم کی جلوس میں لاتا ہے نا اپنے بیٹے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مسلح عبادت پہ لائے کر اور ان کے سامنے بھی ایک جانماز بچھا دیا کر اور ان کے سامنے بھی کربلا کی مٹی رکھ دیا کر اور جب تیرا چھوٹا بچہ جسے سجدے کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہوگا وہ اپنے باپ کو دیکھ کر مٹی پہ لیٹے گا اور کہے گا سبحانہ ربی اللہ علیہ و بحمدہی اور تجھ سے سن کے تیرا بیٹا توتلی زبان میں کہے گا اور میرے باک پروردگار تو آلہ ہے تیری تعریفیں ہیں اس کی توتلی آواز میں اپنی تعریف سن کے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا لایا کر اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹا بیٹا ہونا تو ہاتھوں پہ اٹھا لیا کر ہاتھوں پہ اٹھا کے نا کربلا کی طرف رخ کیا کر اور کہا کر علی کے لال جس نماز کو بچانے کے لیے تو نے اپنے اسغر کی قربانی دی تھی نا میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے بیٹے اس نماز کی ادائیگی کے لیے تیری کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں بڑی مشکل سے نماز بچی غیرت مندو خدا کی قسم شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کے علی ان ولی اللہ پڑھ لینا بڑا آسان ایک عام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر علی ان ولی اللہ نہیں پڑھتا کلمہ اسلام مقام پڑھ لینا بڑا آسان ہے ہاں ہاں دین کی عظمت پوچھنی ہو تشیعہ کا مقام پوچھنا ہو ہم سے نہ پوچھا کر یا زینبِ کبرا سے پوچھ یا سیدِ سجاد سے پوچھ ہمارے گھروں میں ایک ماتم ہو جائے نا کسی کو نماز یاد نہیں رہتی کوئی غسل و کفن میں لگا ہے کوئی قبر کی تیاری کر رہا ہے کوئی مہمانوں کا انتظار کر رہا ہے آہ نماز کی عظمت پوچھنی ہے اوہ زینبِ کبرا کے غم میں بسفے عذا بچھانے والے اگر نماز کی اہمیت پوچھنی ہے نا شامِ غریبا زینب سے پوچھ بہتر قربانیاں دے کے آٹھ بھائی اللہ کی رحمے قربان کر کے ہونو محمد کی قربانی دے کے اکبر کی قربانی دے کے قاسم کی لاش پامالی دیکھ کر خیمِ جلوہ کے اپنی چادر لٹا کے رات کے اندھیرے میں نمازِ شاہ پڑھ کے کہتی عمر اللہ میری اس قربانی کو قبول فرمائے پڑھا کر نماز دو جملے سن اور مجھے اجازت دے میں نہیں کہہ رہا میرے چوتھے امام کہتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر شام تک مشکل ترین سفروں میں بھی اور مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں سجاد کی جان ہے مشکل ترین سفروں میں بھی علی کی بہو بیٹیوں کی نمازِ تحجد بھی قضار نہیں انٹوں کی کوہانوں پہ زینب نماز پڑھتی رہی جہاں پانی مل جاتا زینب وضو کر کے نماز پڑھتی جہاں پانی نہ ملتا علی کی بیٹی تیمم کر کے نماز پڑھتی اور میں کبھی کبھی شام کی طرف رخ کر کے کہتا ہوں اے علی کی بیٹی جنگلوں میں بے پلانہ شتر پر نماز پڑھنا آسان تھی علی کی بیٹی خدا کے لیے مجھے بتا تو سئی اور جس بازار میں شرابیوں کی بھیڑ تھی کبھی اس دیوار سے جا لگتی تھی کبھی اس دیوار سے جا لگتی تھی جس میں پینتی اصازانیں سنیے علی کی بیٹی بتا وہاں نمازیں کیسے پڑھتی اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں بھی نماز کزانے کی کسی طرح اللہ کا دین بچ جائے اور کسی طرح میرے بھائی کا مقصد بچ جائے نماز پڑھ کے حسین کا بھی شکریہ دا کیا کر زینب کا بھی شکریہ دا کیا کر بڑی مشکل سے دین بچایا بس ایک روایت سنو اور مجھے اجازت دے دو میں نے بہت زحمت دیا آپ حضرات کو وقت بہت کم تھا علی کی بیٹی اجڑ کے اس بازار میں آئی جہاں آنے کے لائق نہیں تھی جو رات کے اندھیروں میں نانے کی قبر پہ جانے کی عادی ہو جو اپنے بابِ علی کے پیچھے قدموں پہ قدم رکھ کے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی عادی ہو اسے این دوپہر کے وقت کسی ایسے بازار میں آ جانا پڑے اور جس بازار میں لوگ شراب پی پی کے ناچ ناچ کے کہہ رہے ہوں وہ دیکھو باغی کی بہن ہے اجڑ کے علی کی بیٹی اس بازار میں آگئی ایک مقان کی چھت کے قریب سے گزری علی کی بیٹی ایک عورت اپنے مقان کی چھت پہ کھڑی ہے اس نے دیکھا اس قیدن کے پیچھے ایک چار سالہ بچی ہے جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خوشک ہو گئے ہیں اپنی کنیز کو حکم دیا جلدی کر پانی کا جام بھر کے لیا پانی کا جام لے کے اپنے گھر کے دروازے پہ آگئی کہا قیدن میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا کو بھول کرتا ہے ایک قیدن تیری بچی کو پیاس لگی ہے میں پانی دوں گی لیکن پہلے میری کچھ دعائیں ہیں قیدن دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے زینب خبرہ نے دعا کی چار سالہ سکینہ نے آمین کہا کہ بی بی دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو قیدن بی بی نے دعا کی تیسری دعا قیدن دعا کر کافی عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جا علی کی بیٹی نے دعا نہیں کی کہ پہلے بتا تیرا مدینے میں کون رہتا ہے کہ قیدن وہاں میری شہزادی رہتی ہے کافی عرصہ ہوا میں نے اس کی زیارت نہیں کی میری آقا زادی نے اسے پہچانا ذرا قدم آگے بڑھائے کہ اے بی بی اگر اس بازار میں تجھے تیری آقا زادی مل جائے اسے پہچان لے گی کہ قیدن کہاں شڑابیوں کا مجمع کہاں میری شہزادی ایک مرتبہ زینب قبرہ نے اپنے چہرے سے تھوڑے سے بال ہٹائے کہ ام حبیبہ مجھے پہچان میں تیری آقا زادی زینب میرا اکبر مارا گیا میرا عباس مارا علالانت اللہ علالقوم الزالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراج اللہم صلی علی محمد موسیقی